اسلامی بینے یا قربانی جانور لینے جا سکتی ہیں اس دور میں اور جن حالات میں منڈی میں جو حالات ہیں اس کے حساب سے تو نہیں جانا چاہیے نہ منڈی کا رخ کریں کیا ضرورت ہے کوئی نہیں ہے گھر میں لانے والا جانور مردوں میں غیرت ہو جائے نا یہ نہیں لے جاؤں گا خلاص نہ لے جائے اب مردوں کو بھی تو مزہ آتا ہوں گا لے جا کر تو حیاء نہیں آتی ہوگی کہ وہ بیچنے والے بی بی جی بیگم صاحب یہ لے لو یہ دات دیکھو آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بہن اور جوان بیٹی کو اور بی بی کو غیر مرد کے حوالے کر دیتے ہو آپ نے کیوں چھوڑیاں پین لی ہیں آپ خرید ہونا جانور جانور تو آپ کو بھی خرید مزہ آتا ہوگا اس کو کیا کوئی لے جاتے ہو تو یار یہ ایسا نہیں کرو کبھی بھی رکھ نہیں کرو ہمارے گھر میں کبھی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی عورت جائے اور منڈی میں جانور خرید ہے اللہ پاک ہماری قوم کو حیاء دے اکبر الہبادی کے بڑے اصلاحی اشار ہیں اس میں وہ تنقیدی اور چوٹ کرنے والے معاشرے کو اس میں اس نے کہا ہے کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بی بیاں اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا یہ ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا تو مردوں کی عقل پر پڑ گیا اس نے پیچھے اسکوٹر پر چھوٹیا لے رہا تھے اس کو بیٹا دیا مردوں کی پڑ گیا اس نے مطلب بازار بھیج دیا خود بستر پر ہوندہ پڑا ہوا ہے خریداری بازار میں عورت کرے گی خود مطلب دوستوں کے ذاتھ گپیں مار رہا اور سوشل میڈیا بھی لگا ہوا ہے اور بی بی جا کر شاپنگ سنٹر میں مزے اڑا رہی ہیں اب یہ عالت ہو گئی ہے مرد کو چاہیے وہ اپنی عورت کو حکمت عملی سے اس نے اخلاق سے اس نے تدبیر سے پردہ کروائے اور اس کو روکے ورنہ اب بھی تو وہ بولے ام اللہ لوگوں کی باتیں ہیں ملہ لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا میں ہاں حکم قرآنی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرْرَجُنَا تَبَرْرُجِلْ جَاہِرِيَتِ الْأُولَى کہ اپنے گھروں میں وہ ٹھیری رہیں جو بچھلی جاہریت ہے اس کی طرح بے پردہ نہ پھیریں اب بولتے ہیں مولانا لوگ چادر اور چار دیواری کی تعلیم دے رہے ہیں یہ قرآن دے رہا ہے تعلیم گھروں میں ٹھیری رہو تمہارا بازار میں کیا کام ہے تمہارا شپنگ سنڈر میں کیا کام ہے تمہارا یہ جانگروں کی منڈی میں کیا ڈھٹا ہوا ہے کیا دفن ہے تمہارا جو لینے جاتی ہو تمہارا کیا کام ہے گھر میں خدمت کرو بچوں کو پالو یا اگر روزی روزیر کا مسئلہ ہے تو گھرے لوگ کسب کرو میری ماں بہروں نے کیا ہے ہمیں ڈیڑھ دو سال کا تھا یتیم ہو گیا ہم لوگوں گھروں میں چنے ہیں چھلتے تھے ہم لوگ میں بھی چھوٹا تھا ہم چھلتے تھے پھلیاں کھول کے اس کے بیج نکالتے تھے یوں مطا ہم لگ گھرے لوگ کسب تو کی ہیں محنت مزدوریاں کی ہیں لیکن یہ جو حالات ہیں یہ ان دنوں اس حالات تھے بھی نہیں جو اب ہیں اب تو بہت پیپردگی ہیں یہ میڈیا جو ہیں یہ گناہ بھرے چینلز یہ ترہ ترہ کی ڈیزائن ترہ ترہ کے فیشن یہ مطلب پیش کرتا ہے گھروں میں یہ دیکھ کر یہ ہوتا ہے قبر کے اندر امن چاہتے ہیں اللہ رسول کے جو آقام ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا ان پر عمل کریں گے ان پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ الرحمن انشاءاللہ القریم قبر کے اندر امن قائم رہے گا ورنہ خدا نہ کرے وہاں ناراضی ہوئی تو پھر آگ سان بچو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا آپ کو اسکوٹر پر جو لے لے کر گھوم رہے ہیں چھٹیاں لڑاتے ہو بچانے نہیں آئے گا تو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جھکے رہیں گے عمل کرتے رہیں گے عاجزی کرتے رہیں گے تھر تھراتے رہیں گے روتے رہیں گے گیڑاتے رہیں گے تو ہی کشتی پار لگے گی اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات